چین نے پہلی بار خلا میں سیٹلائٹ کا ایسا گروپ روانہ کیا جس کا مقصد پورے ایشیای ملک میں برانڈ براد بینڈ انڈرنیٹ خدمات کو بہتر بنانا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اٹھارا سیٹلائٹس کے گروپ کو مقامی وقت کے مطابق ایک دوپہت دو بچ کر بیالیس منٹ پر شمالی چین کے شانزی صوبے میں تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے روانہ کیا گیا سیٹلائٹ سنگھائی سپیس کوم سیٹلائٹ ٹکنالوجی کے لانگ مارچ سکس اے راکٹ سے منسلک ہیں اس منصوبے پر نو سو تین تالیس ملین ڈالر کا خرچہ کیا گیا لانچ سروس فراہم کرنے والے چینہ گریٹ فال انڈسٹری کارپوریشن کے مطابق سیٹلائٹ سارفین کو کم تاخیر تیز رفتار اور انتہائی قابل اعتماد سیٹلائٹ براد بینڈ انٹرنیٹ خدمات فراہم کریں گی اکارہ کی تھانا کینٹ کے ایریا میں ڈکیٹی کی بارداد پانچ نامالو مسلح ڈاکو نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا پولیس کے مطابق ڈاکو چالیس تولہ تلائی زیورات آٹھ لاکھ روپے نقدی اور گھر کا سامان لے کر فرار ہو گئے مسلح ڈاکو گھر کے دروازے اور علماریاں توڑ کر لاکھوں روپوں کا قیمتی سامان بھی لے گئے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا اکارہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار دوسرا فرار اکارہ میں تھانا حجرہ شاہ مقیم کے علاقے کے قریب پولیس کا مقابلہ دو ڈاکو شہری سے اسلحی کے زور پر موڈ سائیکل موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہوئے اطلاع ملتے ہی پولیس نے ڈاکو کا تاقب کیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا دوسرا فرار ہو گیا فرار ڈاکو کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری مرکزی رہنمائی امکم پاکستان فاروق ستار نے گورنر سیند کامران خان ٹیسوری کی تبدیلی کو افواق قرار دے دیا فاروق ستار نے اپنے بیان میں کہا کہ کامران خان ٹیسوری سرکاری وسائل پر بوجھ ڈالے بغیر عوامی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں زندگی کے تمام شعباجات میں اگر کسی گورنر کی قبولیت ہے تو وہ کامران خان ٹیسوری ہیں فاروق ستار کا مزید کہنا تھا کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے کامران خان ٹیسوری کو ہٹانے کی خبر بس افوا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں زلہی خیبر میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ آئیس پیار کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ زلہ خیبر کے وادی تیرہ میں تین مختلف مقامات پر ہوا دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان شہید ہوئے شہدہ میں میاوالی کے سینتیس سالہ حوالدار انام گولا اور ٹانک کے انتیس سالہ سپاہی محمد عمران شامل آئیس پیار کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے جوابی کاروائی میں چار خوارج حلاق ہوئے علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سنیٹائزیشن آپریشن جاری شیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہمارے ایک تالیس ممبران اسیمبلی الیکشن ایکٹ قانون سازی کو چیلنج کریں گے محمود خان اچکزئی کی پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی قانون سازی کو چیلنج کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بنے کا نوڈیفکیشن جاری کیا جائے بلاول بٹو کا عدلیہ کو اپنے منڈیٹ پر کام کرنے کا مشورہ کہا ایک ادارہ بار بار پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے ہماری عدلیہ انصاف چھوڑ کر باقی سارے کام کرنے لگی ہے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ بنگلدیش کے موجودہ حالات ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے بنے ہیں جس کوٹے کو ختم کرنے کے لیے احتجاج ہوا وہ حسینہ واجد کے حکومت نے ختم کیا تھا لیکن وہاں کی اعلیہ عدالت نے حکومتی فیصلے کو واپس کیا ہماری عدلیہ اتنی زبردست ہے پوری دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہمیں تین دہائی تک انصاف کا انتظار کرنا پڑا بانی پیچائی کے دور میں فوجی عدالتوں میں مقدمیں چل سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں وزیر دفاع خاجہ صرف کا کہنا ہے کہ بانی پیچائی نو مہی کی بغاوت کے سرغناتے سارا پلان بانی پیچائی کا ہی بنایا ہوا تھا وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بانی پیچائی اپنے دور میں لوگوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمیں چلاتے تھے سزائیں بھی ہوئیں بانی پیچائی مشروط معافی بھی مانگ لیں تو انہیں معافی نہیں ملے گی بانی پیچائی کو سمجھنا چاہیے کہ نو مہی کا واقعہ ریاست کے خلاب بغاوت تھی کیا حکومت کا نو مہی کا بیانیاں پٹ گیا اس سوال کے جواب میں خاجہ عاصف نے کہا یہ آپ کو وقت بتائے گا انہوں نے کہا کہ بانی پیچائی نو مہی کی بغاوت کے سرغناتے تحریک انصاف کا علامت ہی بھوک ہرٹالی کیم تیر میں روز اختتام پذیر ہو گیا نازیات کا شکار ہونے پر قیادت نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ذرائع کا دعویٰ ہے تحریک انصاف کے علامت ہی بھوک ہرٹالی کیمپ میں سختی کے باوجود ایمینیز کی دلچسپی نہ بڑھ سکی سینیٹر فلکناس چطرالی ایمینیز شاندانہ گلزار اور شاید خٹک سب سے زیادہ مستقل مزاج ثابت ہوئے چیئرمن پیچائی بیریسٹر گوہر عمر ایوب آمی جوگر زرتاج گولار اصد قیسر ہفتے میں دو دن حاضری لگانے میں کامیاب رہے پیچائی کے اسی فیصد ایمینیز نے کیمپ کو سنجیدہ ہی نہیں لینا ضروری سمجھا مہمبران کے ادم دلچسپی کے باعث قیادت نے جشن آزادی کی آر میں کیمپ موت تل کر دیا بجلی بلوں میں کمی کے لیے حکومت سے معاہدے پر جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں جلسہ تشکر و حافظ نائم الرحمان کہتے ہیں دھرنے سے جماعت اسلامی کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا عوام کے مسائل کی نشان دہی کی حکومت سے معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی آئی پی پیس میں نظر سانی کی جائے گی آئی ایم ایف کی غلامی کے نظام کو چیلنج کریں گے اگر صدر مملکت نے کہا معاہدے ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں تو ہم پھر نکلیں گے جماعت اسلامی کو اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا حافظ نائم الرحمان کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے کہ پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو ریلیف دیا جائے کوئی انتخاب سامنے نہیں تھا کوئی زندہ باد مردہ باد کی بات نہیں تھی کسی کا ذاتی مفاد نہیں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور انہوں نے آپ سے جو معاہدہ کیا ہے وہ ایک باقاہدہ معاہدہ ہے حکومت کے وزراء کے دس سخت اس پر موجود ہیں ابھی پہلے مرحلے میں تو ہم نے بجلی کے بلوں کی بات کی ہے کہ آئی پی پیس کا مسئلہ ضرور ہے لیکن ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کی جانچ پر تال نہیں کر سکتے انصداد پولیو سے متعلق اہم جائزہ وزیراعظم کہتے ہیں ہماری پوری کوشش ہے دوہزار پچیس تک اس موزی وائرس کا مکمل خاتمہ کریں گے اجلاس میں گیٹس فانڈیشن کے چیئرمین بل گیٹس آج صدر گلوبل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر کرس نے بزریا ویڈیو لنک شرکت کے اجلاس کے شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے اپنا آہنی آزم کا آیادہ کرتے ہیں انہوں نے پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام خصوصا انصداد پولیو کے لیے غیر معمولی مدد اور تعاون پر بل گیٹس فانڈیشن کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ملک سے پولیو کا مکمل خاتمے کے لیے ریاست کے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے ایسے علاقے جہاں سیکیوریٹی کے حوالے سے چیالنجز درپیش ہیں وہاں ہر بچے کو پولیو ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی بل گیٹس فانڈیشن کے چیرمین بل گیٹس نے انصداد پولیو کے لیے حکومتی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے جنوبی ازلا میں انصداد پولیو ویکسین کے قطرے پینے والے بچوں کی شرعہ میں اضافے پر اظہار اتمنان کیا وزیر خزانہ اور وزیر طوانائی سے چینی ناظم الامور کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات کے مزید فروغ پر اتفاق کیا گیا دوران ملاقات وزیر خزانہ نے دونوں ممالک کے درمیان پاکستان مضبوط دو طرف تعلقات پر زور دیتے ہوئے بتایا ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ مہنگائی میں کمیوں اور ٹیکس کی وصولے میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے براہ راز غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پاکستان کے عظم کا اظہار کیا وزیر بجلی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا حکومت طوانائی کے شعبے میں مسائل کے حل کے لیے متعدد اسلحات نافذ کر رہی ہے مزید چینی سرمایہ کاری کا خیر مگدم کیا جائے گا حکومتی دعووں کے باوجود ملک میں مہنگائی بڑھنے کا سلسلہ جاری گزشتہ ہفتے معمولی کمی کے بعد ایک بار پھر مہنگائی میں اضافہ ہفتہ وار بنیادوں پر ملک میں مہنگائی کی شرح صفر آشار یا تین صفر فیصد ہوئی ہے ادارت شماریات کے رپورٹ کے مطابق رواہ ہفتے کے دوران تیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ سات اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور اکیس اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا پیاز، انڈے، لیسن، الپی جی، کپڑا، چکن، دال ماش، دال چنہ مہنگی ہوئیں جبکہ ٹیمارٹر، کیلہ، آٹھا، مرچ، پاودر، دال، مسور اور چینی کے قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ادارت شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران پیاز کی قیمت میں پینتیس روپے باسٹ پیسے فی کلو اضافہ ہوا انڈے، گیارہ روپے، سترہ پیسے فی درجنا اور لیسن کی فی کلو قیمت سولہ روپے بڑھ گئی ایک ہفتے کے دوران ٹیمارٹر، ستائیس روپے، تیس پیسے فی کلو سستے ہوئے جبکہ آٹھا کا بیسن، تھیلہ، چھبیس روپے، ستاون پیسے سستا ہوا پاکستان بیرون ملک سے سونے کی امپورٹ پر مکمل پابندی آئیت کر دی امپورٹ بند ہونے سے ملک میں سونے مزید مہنگا ہونے کا خدشہ جولز نے شدید تحافظات کا اظہار کر دیا دستاویس کے مطابق گزشتہ پانچ ماہ کے دوران کسی بھی ملک سے سونے امپورٹ نہیں کیا گیا سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ جولائی میں بھی سونے کے امپورٹ کا حجم صفر رہا مارچ، اپریل، مائی اور جون میں بھی کہیں سے سونے امپورٹ نہیں کیا گیا پاکستان مہانہ اوسط چالی سے پچاس کلو سونے کی درامت کر رہا تھا دستاویس کے مطابق مالی سال دوہزار تیس چوبیس میں دو سو باسٹھ کلو گرام سونا درامت کیا گیا گزشتہ مالی سال سونے کی درامداد کا حجم پونے دو کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا مالی سال دوہزار بائیس تیس میں پاکستان نے پانچ سو سٹھ سٹھ کلو گرام سونا درامت کیا جولز نے پابندی پر تحافظات کا اظہار کردے ہوئے کہا قیمتوں میں اس تحکام کے لیے سونے کی امپورٹ کی اجازت لازمی ہے اس وقت بھی مختلف شہروں میں سونے کی قلت پیدا ہو چکی ہے وفاقی حکومت نے اقلیتی برادری میں سولر پینل تقسیم کرنے کی تیاری کر لی وزیراعظم نے وفاقی وزراء پر مشتمل چار اکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی اقلیتی برادری میں سولر پینل تقسیم کرنے کے احکامات اور امکانات کا جائزہ لے گی وزیراعظم کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی میں وفاقی وزیر خزانہ پاور اطلاعات اور مذہبی امور شامل وزیراعظم نے کمیٹی کو فوری طور پر اجلاس منعقد کر کے کل تک سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کر دی اقلیتی برادری میں اقلیتیوں کے قومی دن کے موقع پر سولر پینل تقسیم کرنے کا پلان ہے سپارکوں نے کررہ ارز کی شمسی توفان کی لپیٹ میں ہونے کا اندیشہ ظاہر کر دیا ترجمان سپارکوں کے مطابق سورج سے خارج ہونے والے مواد اور توانائی کے وجہ سے جیو مقناطی سی توفان زمین کے راستے پر ہے سیٹلائٹس پاور گریڈ اور خلائی سٹیشن بھی خطرے میں ہیں انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اسلامباد نے سورج کی سطح کے خصوصی تصاویر جاری کر دی ہیں سپارکوں کے مطابق پہلے دو ایم کلاس سولر فلیئرز سات اگس کو جاری ہوئے ابتدائی سی ایم معمولی تھے لیکن تیسرا کلاس سولر فلیئرز ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے ترجمان سپارکوں کا کہنا ہے کہ سورج کی سطح سے مزید ایم کلاس فلیئرز جاری ہوئے سورج کی سطح سے اٹھنے والے پلازما اور مقناطی سی لہروں کے اثرات اگلے تین سے چار دن تک زمین پر آنے کا اندیشہ ہے مارگلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق ہے اس کی سماعت سپریم کورٹ مارگلہ ہیلز نیشنل پارک وزارت داخلہ کو منتقلی پر حکومت سے جواب مانگ لیا عدالت نے مارگلہ ہیلز پر قائم ہاؤزنگ منصوبے پائن سٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لی دوران سماعت چیف جسٹس وفاق حکومت پر شدید برہم کہا کہ جرنیل اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے اٹرانی جنرل آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں دوران سماعت سیکریٹری کابینہ کی جانب سے وزیراعظم کو صاحب کہنے پر چیف جسٹس برہم ہو گیا اور کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں وزیراعظم صاحب نہیں ہوتا سیکریٹری کابینہ نے کہا کہ نیشنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری میں نے نہیں بھیجی تھی وزیراعظم نے خود حکم جاری کیا تھا جو مجھ تک پہنچا وزیراعظم کو کہا نہیں یہ رولز کے خلاف ہے وزیراعظم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں رولز بیروکریٹس نہیں بتانے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا نیشنل بینک کے گیارہ ہزار پینشنرز کو پینشن کے عدم آدائیگی کا حکم تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انفرادی شخصیات یا آئیداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کو بطارے اپیکس کورٹ کے آئینی تشریح انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درامت کا اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنانا ہوگا فیصلوں کو نظرانداز یا عمل درامت میں تاخیر کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف عدالتی فیصلوں پر عمل درامت احسان نہیں بلکہ آئینی ذمہ داری ہے توہین عدالت کا قانون اہمیت کا حامل ہے توہین عدالت اختیار کے بغیر عدالت غیر محصر ہوگی نیشنل بینک حکام عدالت حکم پر عمل درامت کی آئینی ذمہ داری ذہن میں رکھیں مقدمے کے مزید سماعت پندرہ اگرس کو ہوگی پاکستانی بنگلہ دیش مظاہروں پر بھارتی میڈیا کے الزامات بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان پر الزامات بھارت کے ذہنی جنون کا عقاس ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مضبط تعلقات ہیں پاکستانی حکومت اور عوام بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ازار ایک جہتی کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ڈاکٹر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر مقرر ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے پاکستان مقبوضہ کشمیر میں عذکریت پسندی میں پاکستان کے ملاوث ہونے کے بھارتی الزامات مسترد کرتا ہے سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی دیکھتے رہیے بیانے بیانہ قام کی سوچ